مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو سنی اتحاد کا انصل نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دی تھی کہ ہمیں مقصوص نشستیں دی جائیں اور چار ایک کا فیصلہ اس تناسب سے سنایا گیا مقصوص نشستیں سنی اتحاد کو دینے سے انکار کر دیا گیا اور پشاور ہائی کووٹ نے اب اس کے اوپر جو دوسری جماعتوں کو مقصوص نشستیں دی گئی ہیں اس پہ حلف سے روک دیا ہے آئین و قانون کی نظر میں یہ کس حد تک مستند بات ہے کہ مقصوص نشستیں کسی اور جماعت کو دی جا سکتی ہیں اتحاد صاحب جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے کوئی پانچ دس پندرہ بیس نشستیں ہوتی تو الگ بات تھی ستتر ہے مجموعی طور پر قومی و صوبائی اسمبلی کی تو کیا بھروانہ صاحب کی وہ بات مستند ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی جی اس میں آئینی ترمیم کے بغیر دی نہیں جا سکتی تو علیہ دا بات ہے سنی تحریک سے لی ہی نہیں جا سکتی یہ پہلی بات تو یہ ہے بعد میں اس کو دینے کی بات ہے اس میں میرا بڑا سخت سخت صلاف ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کے استدلال سے الیکشن کمیشن کا استدلال یہ ہے کہ یہ ہے سیکشن سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کا اس میں یہ لکھاوا ہے کہ صرف وہ پارٹی اپنی سیٹیں لے سکتی ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو جینرل الیکشن میں جس نے نہیں لیا وہ اس کو جوائن ہی نہیں کر سکتے یا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے ایک انڈیپینڈنٹ کا جوائن کرنے کا اب یہ تو سیکشن ایک سو چار کہتا ہے ہمیں دیکھنا اس کے بزید سے بالا دست جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے آئین بالا دست ہے آئین کہتا ہے آرٹیکل سترہ میں ایک بات پہلے تو یہ کہتا ہے کہ یہ آئینی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے یا کوئی پارٹی بنائے یہ اس کا حق ہے سیاسی پارٹی اس کو ریجسٹر ہونا ضروری ہے دوسرا یہ ہے اگر ایک ریجسٹر پارٹی ہے اور وہ پارٹی پارلیمان میں نہیں ہے تو یہ مجھے کئی کوئی عمر مانے نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی نہیں لکھا کہ آپ ایم این اے ہیں آپ آزاد ہیں آپ گھوڑ سوار پارٹی میں نہ شامل ہو جائیں اگر وہ ریجسٹر پارٹی ہے دولی لیجٹمیٹ پارٹی ہے تو یہ تو کہیں نہیں کہتا اب تین دن دیئے گنتی کرنے کے لیے کہ کس پارٹی کے صف میں کتنے ایم این اے کھڑے ہیں وہ تین دن تیسرے دن الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے اس سے پہلے نہیں جھانکنا دیکھنا اب تین دن دیئے ہیں کہ آپ کسی لیجٹمیٹ پارٹی میں جائن کر لیں وہ جو نیچے ہے آپ کے قانون وہ قانون کہتا ہے کہ انہوں نے لڑا ہو کنٹیسٹنگ پارٹی آئین نہیں کہتا جو ڈس کوالیفیکیشن آئین میں نہیں ہے وہ قانون نہیں لگا سکتا وہ کولیفیکیشن ہے تو وہ آئین نہیں پابند کر سکتا کہ پارٹی کنٹیسٹنگ یہ ہو جس میں آپ اپنا فنڈامینٹل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور تیسرے دن گنتی ہوگی یہاں تک کہ باپ والوں نے بھی پچھلی دفعہ کوئی لسٹ نہیں دیوی تھی اور انڈیپینڈنٹس اس کو جوائن کیے تھے اور ان کو جوائن کرا لیا گیا تھا اور ان کی گنتی کی تھی ان کے پروپورشن میں ان کو ملا تھا ملے تھی سیٹے بھی ملی تھی تو یہ جو مختص سیٹے ہیں یعنی خواتین کی اور اقلیتوں کی میں اقلیت نہیں کہتا یہ اقلیت نہیں ہے یہ ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں بچے ہیں یہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ دشوار گزار محنت کرتے ہیں پاکستان کو صاف شفاف رکھتے ہیں زیادہ تک یہ آپ صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے جس جس صف میں بھگوان رانا بھگوان داس ہو کورنیلیس ہو سیسل بی چودری ہو جس میں دراب پٹیل ہو یہ سب ورنہ اقلیت کہلاتے ہیں جس میں بیپسی صدوہ ہو یہ سارے بہتر پاکستانی ہیں میں کہتا ہوں ان کو کورپ بہتر پاکستانی بہتر پاکستانی بی پی کہ یہ آہینی جو شک ہے وہ زیادہ مقدم ہے قانون کے اوپر یہ لیے ہی نہیں جا سکتی دینے کی تو دور کی بات ہے میں کورک نہیں چاہوں گا کہ کار جو فارٹی فائی فارم اور فارٹی سیون کی جو آئی ہیں گلتیاں وہ اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے اور اتنا وہ بچگانہ قسم طریقے سے وہ جو اوور رائٹنگ کی بھی ہے ویٹنر استعمال کیا گیا اب ہے اور اتنی بے کوفانہ طریقے گئی ہے کہ نوازشی صاحب کے حلقے میں وہ پانچ سو ووٹ ہے اور بارہ سو ووٹ جو ہے نا دو سو آٹھ کو وہ بارہ سو آٹھ کر دیا گیا ہے وہ جب اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو اور بہت زیادہ حلقوں میں ہو تو یہ جو ٹرک کی مطیقہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ٹرابیونل دو بنا دی ہیں پنجاب میں اور وہ سالوں میں فیصلہ ہوگا تو جس طرح لندن میں رائٹس ہوئے وہ میں کہہ جی جاج بیٹھے میں جب تک فیصلہ نہ ہو جب سکیل بہت زیادہ ہو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو تو یہی پرانا طریقہ کار ہے کہ لمبی بطی اور لمبی پیشی دو دو تیت سال گزر جائیں گے نہیں آمیر یہاں تو میرے پاس بھی آئے ہیں میرے پاس بھی یہ میرے ٹیلی فون پہ بہت سارے آ رہے ہیں فارم فورٹی فائیو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایف آئی اے اور نیب کو الیکشن کمیشن کے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا سارا ریکارڈ قبضے میں لینا چاہیے سارے جو ریجنز ہیں سارے جو جگہ ہیں گریستاریاں ہونی چاہیے یہ اس وقت تک تو بہت ایک انقلاب آ جانا چاہیے تھا اور کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک قسم کی آور رائٹنگ اور فورجرینگ ہے فورجری ہے بہت ہی بھیانک قسم کی اتنی تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے پہلے اب قانون میں ہمارے ہیں کہ آپ جو بیگز کھلواتے بھی ہیں جب تو بیگز میں سے آپ ووٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ووٹ کاؤنٹ کو نہیں ڈسٹرب کر سکتے تو یہ ہمیں دکھاتے نہیں تھے تو اب تو یہ تو صاف سامنے ظاہر ہو گیا ہے اس سے تو بچت نجات ہے کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمیشنر کی کوئی نجات نہیں ہے یہ ان کی تحویل میں یہ ساری آور رائٹنگ ہوئی ہے اور ان کی تحویل میں یہ اب آپ خود فیصلہ کریں اتاولہ تارر کو کون ووٹ دیتا ہے اتاولہ تارر کوئی ویسے ہی ووٹ دیتا ہے لوگ سچ بات ہے اس بیچارے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں میں جو سکتا اور دوسری طرف ایک سیاستدان جو نکلا الیکشن کیمپین پہ جس نے ہر کسی کو جہاں ملا جس نے دیکھا اس کو متاثر کیا جس نے شاہستہ زبان استعمال کی اس ہیٹیڈ ایٹموسفیر میں بھی جس نے لوگوں کو گلے لگایا جو جگہ جگہ گیا جلسے کیے وہ لوگ اندر پارلیمنٹ کے جگڑے کرتے رہے یہ اپنے سفر پہ جاری رہا وہ تھا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری میں نے خود اس کے جلسوں میں دیکھا اب اس کو وہ آئے لاہور الیکشن لڑنے اور عطا اللہ تارر کو سوہ لاکھ دیں اور پندرہ ہزار ووٹ دیں ووٹر دیں لاہور کا بلاول بھٹو زرداری کو یہ ماننے والی بات ہے یا آن چودری کو لاکھ سے زیادہ ووٹ مل جائیں جس کو کوئی جانتا نہیں دیکھتا نہیں یہ ماننے والی بات ہے یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں اس کا کوئی روٹین کی جو لمبی پیشی کا کوئی کوئی طریقہ ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے اس چیز کے فیصلے کو ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کا میرا خیال ہے جو عمران خان سے پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی نا وہ اس دفعہ کرنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں وہ پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ ایک سو چالیس اہمینے کو لے کے نیشنل اسیمبلی سے نکل گیا تھا وہ ایک سو چالیس ہوتے اس وقت اس کے اسیمبلی میں تو اس وقت تک وہ اتنا رسوا بھی نہ ہوا ہوتا اب وہ اس کے جو نوے اکانوے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سیٹیں کم کر دیں کچھ کر دیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہلکوں میں پیچھے کیا حالات ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اب کیا کچھ نکل رہا ہے کیا کچھ آشکار ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے آج ان کے بھی دل بڑے ہوں گے جو ہار کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہلکے کہ جی ہار گئے ہیں ان کو پتا لگا ہوگا آج کے نواز شریف بھی ہار گیا مریم نواز بھی ہار گئی شہباز شریف بھی ہار گیا ان سب کے ہلکوں کے آڈٹ کے اب درخواستے ہوں گی اب 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 تو فری فر آل ہو گیا لگتا ہے